ویکلی ہورسکوپ جو کہ ہمارا 6 فروری 2023 سے لے کر 12 فروری 2023 تک ہے سب سے پہلے ہمارا برج ہے برج حمل ایریز ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے غصے پر قابو پانا ہے کیونکہ زبان میں بھی آپ کے تیزی آئی گی بلیک پریشر بھی بڑھے گا اور بات بات پر جنجلات آئی گی تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے اور کوشش کریے گا کہ آپ ہاں متفیم سے مسئلہ حل ہو جائے ورنہ کوئی بھی چھوٹی چیز بڑا ڈسپیوٹ بن سکتی ہے اچھا وہ لوگ جو ٹریڈنگ مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ایریز لوگ ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اس ویک میں کوئی اچھی ڈیوز مل سکتی ہے اور آپ اپنے فائننشل میٹرز کے لیے کوئی سٹیٹیجی میک آؤٹ کریں گے جو آپ کے لیے بہتر آئے گی اسٹوڈنٹ ایریز کے لیے اچھا ہے آپ محنت کریں گے آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی آپ کی توقع کے مطابق آئیں گے کچھ لگتا ہے میڈ آف ویک کے بعد سے تھوڑے سے آپ کے رکے ہوئے کام یا اگر کوئی چیز میں ہر ڈس باری تھی یا آپسٹیکلز پیدا ہو رہی تھی تو وہ چیز مٹیریلائز ہو جائے گی اور ایک چیز میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے جو رومانوی معاملات ہیں یعنی رومانس سے ریلیٹڈ اس میں بہت خیال لگی گا ذرا سی چیز بڑی چیز کا ریزن بن جائے گی یہ بھی خیال لگ رہے ہیں آپ نے اور کوئی ایسی کمیٹمنٹ نہ کریے گا جس کو بعد میں نبھانا مشکل ہو جائے اور تھوڑا سا اپنے اخراجات کو اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کیجئے گا کچھ آپ کے نئے نئے کانٹیکٹس بنیں گے چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو وہ ویسے عام زندگی میں فیزیکل لائف کے اندر لوگوں سے دوستوں سے نئی دوستیاں بنیں گی فائننچلی ٹھیک ہے اور لیکن یہ کہ آپ کے لیے تھسٹے تھرائیڈے سٹڈے یہاں کوئی آل آف سٹن کوئی اچانک آپ کو کوئی ایکسپینسز ریز کرنے پڑ سکتے اور کوئی تھوڑا سا آپ کا سہرو سیاحت یا آوٹنگ یا ہوتلنگ جو بھی کہہ لیں آپ اس کی طرف آپ کی کچھ ایکسپینڈیچر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسرا جذبات کو آپ نے کنٹول لکھنا ہے اچھا ہاں ایک چیز کا اور خیال لکھی جائے اگر کوئی پراپرٹی کی آپ ڈیل کو مٹیریلائز کرنا چاہ رہے ہیں بلکل کیجئے مگر اس کی ڈاکومنٹیشن کو پراپر وے میں چیک کر لیجئے گا تحریری چیزوں کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سفر کا امکان آپ کا پیدا ہو اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج سوٹ ٹورس ٹورس آلو کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹورس پولٹیکس شو بزنس سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو کوئی وفتی طور پر کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے کچھ ریسپانسیب لیٹیز آپ کو دی جا سکتی ہیں اور اگر آپ ایکسٹرا انکم کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں اس کا ریزرٹ آپ کے لیے پوزیٹیو آ سکتا ہے مگر ایک چیز کا خیال رکھے گا اپنے موڈ کی مستقل مزاجی جسے پرمننٹ موڈ کہتے ہیں اس کو قائم رکھیں گے تو آپ کے لیے ریزرٹ بہتر آئیں گے اس میں فلکچوشن نہ آنے دی جائے گا اور اگر کوئی آپ کا اللہ نہ کرے کوئی لیٹیگیشن کا معاملہ چلا ہے چاہے وہ میٹیمونیل ریلیٹیڈ میٹرز ہوں یعنی گھرے لو یا آپ کے کوئی لیٹیگیشن کے معاملات ہیں جو پرپرٹی سے ریلیٹیڈ ہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں تاکہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے اور ایک چیز کا اور خیال لگیے گا کہ کچھ لوگوں سے یا اگر کسی سے آپ کے کوئی نس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی غلط فہمی پیدا ہوگی تھی تو انشاءاللہ اس کو ریپیئر کرنے کا اس کو میک اپ کرنے کا موقع آپ کو اس ویک میں مل سکتا ہے کسی پرانے فرنڈ سے کسی ریلیٹیڈ سے آپ کی ملاقات ہوگی اور ایک چیز کا خیال لکھے گا اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ یا فاننشل ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے تمام چیزوں کو بہت ٹیک کیر کرنے کے بعد جوہے اس کو فائنلائز کرنا ہے اور اگر کوئی پارٹنر کے ساتھ کوئی آپ کا لائک کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی کانفلک پیدا ہو تو اس کو آپ نے پیار و محبت کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کرنا ہے صحیح کرنا ہے اور یہ بھی اچھی سا خیال لکھے گا کہ میٹرنل سائٹ پر کسی کی کوئی آپ کو سکھنس یا ہسپیوٹلائزیشن ہونے کا امکان ہے اس کو میں اور تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں ایک کام اور تمہیں کہ آپ کے ننیالی رشتہ دار لائک خالہ مامو یا ممانی جو بھی ننیالی رشتہ دائر ہوتے ان کے حوالے سے والدہ بھی اسی میں آتی ہے اور ایک چیز اگر کوئی آپ کو اپورچنیٹی ایسی ملے کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ یار اس میں مجھے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو بہت سو سمجھ کے ہار ڈالیے گا پہلے اس کو بلیک این وائٹ میں چیک کر لیجئے گا اور خاص طور پر اسپیکولیشن والے کاموں میں اتیار کیجئے گا اور اسٹوڈنٹ عورس کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ فائننچلی آپ کے لیے کسی حق تک بہتری رائے گی انشاءاللہ میرے پنچن تنفاق دے اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے جیمنائی جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا اب جیمنائی شادی شدائیں ہو سکتا ہے ان کو ابھی تک کوئی برٹ آف چائیل کی نیوز مل جائے کوئی بچہ دوسرا آپ کو اپنے جن لوگوں کے ساتھ آپ کی فائننچل ڈیلنگ ان کے اوپر احتیاط رکھئے گا اور اپنا فائننچل ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھئے گا ورنہ کوئی آپ کو چیٹ کر سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا کوئی ڈیسپیوٹ یا پرابلم چلائے تو انشاءاللہ وہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا اور نئی ریلیشنشپ بنانے میں بہت احتیاط کی گا یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم ایسے لوگ سکینڈرلائز ہو جاتے جو جمینائی لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا اپنا خیال لکھیں اور تھوڑا اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس کا خیال لکھئے یہ دور ایسا ہوتا ہے کہ سر کا درد بلڈ پریشر چیس ریلیٹیڈ پرابلم کوئی اچانک ہو جاتی ہے اور بچوں کی طرف آپ کا رجحان رہے ہو سکتا ہے آپ کوئی اپنے کٹس کے حوالے سے چلڈرنز کے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے ایک بات میں آپ کو خاص طور پر کہوں گا یہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ یعنی کچھ لوگ جو دراصل منافقت جسے ہپوکریسی کہتے ہیں کہ موہ پہ گاڑی کھانے پینے کی اشیا اپنی انسٹرومنٹ ان کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے اور جیمنائی سٹوڈنٹ کے لیے بھی اچھا ہے اور پلس اگر آپ فانیشلی پوچھیں تو ضرور میں یہ کہوں گا کہ سیونٹی پرسنٹ پوزیٹیف ہے یہ آپ کے لیے ویک اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے چوتھا زورڈک سائن کینسر یعنی برج سرطان کینسر والوں کے لیے یہ کہوں گا کچھ آپ تھوڑی سی ایفرٹس کریں تھوڑی سی ایفرٹس کریں تاکہ آپ کے فانیشل میٹرز جو ہیں وہ بیٹر ہو جائیں اور اپنی چادر سے زیادہ پاؤنا پھیلائیے گا لکھئے گا کھانے پینے کے اندر اور اگر آپ اپنے بزنس کو یعنی کاروبار کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کو اپرچنیٹی من سکتی ہے آپ کو اپنے ایکسپنسز اور انکم کے دونوں خانوں کو بیلنس کر چلانا چاہیے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ پیرونی ملک یعنی سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی پوزیٹیو اچیویمنٹ ہو سکتی ہے کوئی سیملی میں مائیٹ بے پوسیبل دیر اس پوسیبلیٹی سمون کیلئیٹ اپرابلم سمون کیلئیٹ تو وہ کوئی آپ کو اگر بہکانے کی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس پر توجہ نہیں دینی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ویزا یا کوئی ایسی چیز جو اس کا سپورٹیو ویزا یا اس سے ریلیٹی ہے وہاں پہ آپ کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے بچوں کے ساتھ آپ کا ٹائم جو ہے وہ انگیج رہے گا فیملی کی طرف توجہ دیں گے اپنی میسس یا اپنے ہزمن کے ساتھ آپ کے ریلیشن میں بہتری ہوگی اور ایک چیز کا اور خیال لکھی گا کوئی ہے مائنر سی پاسیبیلیٹی لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کوئی خاتون آپ کی زندگی میں آتی ہیں میں میل کی بات کر رہا ہوں تو اگر پارٹنرشپ کریں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کے ثبوت ویٹنس اور اس کے ایویڈنس ساتھ رکھے پھر اس کی ڈاکومنٹیشن کیجئے گا ورنہ بات میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے اور اگر آپ پرپرٹی کے حوالے کوئی گھر دون رہتے ہیں کوئی فلیٹ دون رہتے ہیں یا کوئی رہنے کی جگہ تلاش کر رہتے ہیں تو اس میں آپ کو سکسس ہو جائے اور آپ کو کوئی کامیابی مل جائے جو ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ ہے ان کو میں کہوں ہوں تھوڑی سی اپنی محنت کو بڑھائیں تو انشاء اللہ اللہ آپ کے لئے ایس پر ڈیزائر ریزلٹ پیدا کر دے گا اللہ نے اس دنیا میں محنت شرط رکھی وہ آخرت جنت وہاں پر بغیر محنت کے ہر چیز حاصل ہو جائے گی یہاں اللہ نے ریاضت رکھی ہے تو وہ ضروری چیز ہوتی ہے پانچ ہمارا برج ہے لیو یعنی برج اسد ان کو میں ریزلٹ ملیں گے آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے اگر کوئی یونیورسٹی کوئی کالیج کوئی اسکول میں ایڈمیشن چاہ رہے تو اس میں بھی کامیاب بھی مل سکتی ہے اور آپ خود اگر اپنی جاگ میں کوئی سویچنگ چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم میرے پنجھتن پاک کے صدقے ہو سکتا ہے اور جو لیو جن کا کوئی اب ہی شادی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی 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 مرد یا اس کے حوالے سے کوئی آپ کو ایسی تقریب میں جائیں کوئی شادی کا بیاک ہو جہاں پر اکھٹے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہونے کا امکان ہے اگر کوئی اپنا آپ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کوئی بزنس کے حوالے سے تو اس کو مٹی ریلائز نہ ہو جائے تا وقت کہ وہ آپ کے سامنے کونکریٹ شکل میں نہ آجائے مضبوط شکل میں آپ نے اس کو سیکریسی منٹین کرنی ہے اچھا شاپنگ پہ کنٹول کیجئے گا ونہ کچھ اخراجات زیادہ ہو جائیں گے سٹوڈنٹس لیو کے لیے اچانک کوئی نیوز آ سکتی ہے اور اگر آپ کچھ ریس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھی ریویلپمنٹ کرا سکتا ہے لیکن ایک چیز کا خیال لکھئے گا والد صاحب کی اپنی اگر اللہ تعالی سب کے والدین کو سلامت رکھے اگر والد کو کوئی ہیل کا پرابلم ہو آپ کے فادر کو تو ان کی ذرا ٹیک کی جیئے گا فادر انکل یعنی چچا وغیرہ تایا ان کے حوالے سے وہاں میٹرنل بولتا ہے یہاں میں دریال کی بات کر رہا ہوں نانی کی نہیں اچھا اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا خیال لکھنا ہے چھوٹی سی پاسی گاڑی پار کریں بائی پار کریں احتیاط کریں لکس لگائیں ری چیک کریں اس کو اور دوسرا کوئی آپ لک اگینس وائلیشن نہ کیجے گا ونہ تھوڑے پرپلم ہو سکتے اچھا جی اس کے بعد چھوڑیں پھر ایسٹالوجی کی ٹیکنیک بتاؤں اس سے ٹائم لگ جائے گا اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ برگو برگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی لیٹیگیشن میں مسئلہ اٹکوا ہے کوئی آپ کی مقدم بازی چل رہی ہے یا آپ کی کوئی پروپرٹی آپ ایکسٹرک کر رہے تھے کہ آپ کو وراثت میں کچھ ملے گا تو انشاءاللہ اس میں کوئی اچھی نیوز یا کوئی اچھی موو ہو سکتی ہے اور اپنے آپ کو ضرورہ سے زیادہ انڈر لائیبیلیٹی مت لائیے گا مثلا ڈیٹ اپنا نہ بڑھائی گا یہ ہیتیات کا ٹائم ہے وہ جو 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 کرتے ان کے لیے کوئی کوئی خواہشات کے مطابق ہونے کی پاسیبیلیٹی ہے کچھ آپ کی فسی اٹکی رقم یا کوئی جو آپ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تک نہیں آئی یا ابھی تک مجھے انفرمیشن نہیں ملی اچانک اس کی اطلاع آپ کو مل جائے ہیل کے ماملے میں تھوڑا سا آپ کو خیال لگنا ہوگا خاص طور پر اپنے اسٹمک کا اپنے تھروٹ کا اور ایک چیز کا خیال لگ کی گا کوئی ضرورت سے اپنے اوپر ذمہ داری ہمت لے جتنا آپ کر سکتے اتنا کی لگا اگر آپ خود اپنے حوالے سے یا اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی اچھی جگہ پہ جاب کے لیے یا ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن کے حوالے تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے اور آپ کو ایک چیز آپ کو پروبلم کر سکتا ہے اچھا آپ کو اگر ایسے اگر آپ مثال کے طور پر آپ کسی اور destination پہ رہتے ہیں آپ کی برد پلیس کوئی اور ہے تو اگر آپ کو کوئی واپس بلانے کے لیے یا واپس وہاں جانے کے لیے تو سوچ لیجیے گا ہو سکتا ہے اس میں کوئی جو آپ سوچ رہے شاید ویسا معاملہ نہ ہو اور آپ نے جو ہے جو آپ کا سب سے چھوٹا بچہ ہو لڑکی ہو لڑکا ان کے ذرا ہیل کا خیال رکھی گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ اس ویک میں کسی کو فانانشل سپورٹ کریں ایڈوکیشن کے لبرا میزان برجہ میزان لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے خیال لگ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مثلا کھل کے بول دیتا اس کیجئے گا چاہے آپ لڑکی ہو یا میل ہو یا فی میل ہو یہ خیال لگ گا اگر آپ ابرارڈ سے کوئی اچھی نیوز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے آپ کو ابرارڈ میں کوئی جاب کوئی حوالے سے کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے گوڈ نیوز مل سکتی ہے اگر آپ کہیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے گا اس کے نیگٹیو پوزیٹیو ہی نہیں کہ آپ کو کوئی اچانک آفر بھی مل جائے یہ ہے اور آپ لوگوں کے اگر آپ کوئی گاربین ایمپلائی ہیں یا پرابیٹ ایمپلائی ہیں تو آپ کوئی اپرچنیٹی مل سکتی ہے کوئی اچھی پوسٹنگ مل سکتی کوئی اچھا آسائنمنٹ مل سکتا ہے اور کچھ ایوینٹ میں آپ کو جانے کا موقع مل گا شادی بیا مگنی اس قسم کے تقریبات میں اور بزنس سے ریلیٹڈ اگر آپ لیب رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کوئی اچھی اچھی ہو سکتی ہے کسی کی سپورٹ سے آپ کوئی رکا واقام اچانک اور ایک چیز کا خیال لکھی گا کہ اگر آپ بزنس آلیڈی وہ آپ کا رن کر رہا ہے تو اس پہ تو آپ ان کر سکتے مگر کوئی نیا بزنس شروع کر کے ابھی آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ابھی اس کو انہائنس کر دوں نہیں ابھی وقت کا انتظار کیجئے آگے چل کے اللہ تعالی آپ کو اس کے مواقع مہیع کرے اگر آپ کوئی لکھنے پڑھنے کا کام لائی جیسے کہہ لیں کہ آپ میڈیا سے ماس کمیونکیشن سے تعلق رکھتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا امکام بنے اور ویسے اوور آل آپ کے لیے بہتر رہے گا اور ہیلک میں بھی بہتری محسوس ہوگی بھول جائے ہمارا اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑی سی اپنی افرٹ اپنا ہارٹ ورک بڑھا دیجئے تاکہ آپ اچھے ریزلٹ آپ کے لیے ہیں اور اگر آپ اسکورپیون میریڈ ہیں تو آپ کو بہت سو سمجھ کے اپنے گھر میریڈی مل جائے یا ایسا بھی ہو سکتا کوئی نیا ایگریمنٹ آپ ہو کسی حوالے سے کچھ فاننشل گین آپ کو اس ویک میں ہو سکتا ہے اور اب میں ایک بات جب کوئی ڈیل کریں کوئی سائن کریں تو آپ نے دستخط کرنے سے پہلے سائن کرنے سے پہلے بہت سوہ سمجھ کر اور اس کو پڑ کر سائن کیجئے گا اور اگر اگر ایس کوئی رائے لے لیجئے اور دوسری چیز یہ کہ آپ اپنے کاروبار کو انیس کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا کہ شاید آپ یہ سوچیں کہ میں اپراڈ میں جا کوئی اپنے لیے چیز کلاش کروں آپ کے جو ایموشنل معاملات ہیں ان میں ذرا سا پرابلم آئے گا اور اگر آپ نے کسی اپنے دوست کوئی پرانے ساتھی کوئی پرانا کلیگ اس سے آپ سپورٹ مل سکتی ہے اور ایک چیز کا اور خیال لکھئے گا اسکورپین خاص طور پر وومن گائنی کا خیال لکھئے گا آپ اپنا مہا پر کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا کوئی وقتی طور پر کوئی کوئی اچانک ایسی چیز پتہ چلے جو سن کے آپ کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا اور اسٹوڈنٹ جو ہیں سکورپین لوگ تو میں ان کے لئے کہے چکہ ہاں آبراوٹ میں جانے کے لئے بیرون ملک سفر کے لئے یہ ویک آپ کے لئے کوئی اچھی پیش رکھ کر سکتا ہے اور تھوڑا سا آپ کو ایک خیال لگی گا کہ آپ نے اپنے انٹی کا بہت خیال لگنا ہے اور اگر فائننچلی کسی کو کچھ دے رہے تو اس کو سمجھ کے انویس کی گا اس کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برج سیجیٹیری 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 لوگ جو سپورٹس کے شعبے سے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو فیزیکل کاموں سے ریلیٹی ہیں ان کو کچھ سکسیس کوئی اچیومنٹ کوئی کامیابی مل سکتی ہے ایسے سیجیٹیری جو بینکنگ یا فائنینشل انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں ان کو بھی کامیابی مل سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق یعنی اگر کچھ لٹیگیشن میں آپ کے پرابلم چل لائیں یا مخدم باز ہی چل لائی ہے تو اس میں کوئی نیوز آسکتی ہے آپ چیزیں تھوڑی سی آپ کی مٹی ریلائز اور کنکلوڈ ہونے کی طرف جا رہی ہیں اچھا اگر بزنس میں آپ تھوڑے سے پرابلم فیل کر رہے تھے تو وہ بیٹر ہونے لگے گا کچھ جو آپ کے ریلیشن میں تھوڑا سا پرابلم آگیا تھا کرنا اور کچھ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کے اندر کچھ چیزوں کو اٹھائیں فنیچر چینج کریں یا کوئی ڈیکوریشن چینج کریں اس کی پاسی بیلیٹی ہے ایک آپ کو اتیاد کرنی ہے اگر آپ الیکٹر سے ریلیٹیڈ یا کوئی الیکٹر ایک ایکوپمنٹ یوز کر رہے تو آپ کو بہت سو سمجھ کرنا ہے اس میں کوئی رسک نہیں لگ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ نہ کرے کوئی ٹرابلم اچانک ہو جائے یا کوئی آپ جھٹکہ لگ جائے تو یہ خیال لگ گا اور اگر آپ فیننیچر ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں تمام اعتیاد کے تقاضی سکتی ہے آپ اگر کسی نوکری کے خواہش مند ہیں تو ہو سکتا اللہ تعالی اس میں آپ کے لئے اچھائی کر دیں اور جتنا آپ سٹیٹ فور چلیں گے اتنا آپ کے لئے بہتر رہے گا اگر کوئی پرپرٹی کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ نے سٹیٹ کے لئے بھی اچھا رہے گا اس کے بعد ہمارا دس برج جدی کیپرکون کیپرکون والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ نے کئی جاب کے لئے یا کئی کام کے لئے تو اس میں پوزیٹی ریسپونس آ سکتا ہے اور اچھا جواب مل سکتا ہے اور تھوڑا دوستیوں میں مہتات رہیے گا خاص طور پر یہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں کوئی بھی نئی فینڈشپ یا اپنے فینڈس اور کل کو بڑھاتے وے خیال لگ گئے تھوڑا سا آپ نے اپنی مدر کی خیال لگ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اچھانک آپ کی ٹرابلنگ کا چانس تیویلپ ہو اور اس ٹمک کا خیال لگ ہے آپ کو سکن کا خیال لگ ہے اگر آپ اللہ نہ کرے کرنی سے ریلیٹیڈ امراض کا شکار ہے تو اس کا بھی خیال لگ گ اور آپ کو اپنے فیننشل جو چیزیں ان کو بہت سو سمجھ کر ایگزیکیوٹ کرنا ہے یعنی ان پہ عمل کرنا ہے ونہ کوئی اچانک جھٹکہ لگ سکتا ہے آپ کے لیے اس وقت ریلیجیس معاملات میں مذہبی معاملات میں جتنا آپ اپنا پارٹسپیٹ کریں گے اتنا آپ کے لیے ریزلٹ اچھے آئیں گے اور جو آپ کا جو آفسس سراؤنڈ گاڑی چلاتے ہوئے اپنے احتیاط کرنی ہے اور خاص طور پر ٹرافک روز کو وائلیٹ نہ کیجئے ونہ عموم میں دیکھ ایسے موقعوں پر جب یہ ٹائم بنتا ہے یہ نظرات آدمی ٹرافک کے چیلان ہو جاتے ہیں یا کوئی اور قانونی میٹرز میں آدمی پھل جاتا ہے یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی امکان ہے کہ آپ کسی صاحب نظر ولی اللہ کسی بزرد کے مزار پر یا ان سے ملنے میں آپ کو کامیابی اور وہاں جائیں تو مہاں کے اثرات اپنے ہوتے ہیں اور ایک چیز کا خیال لکھے گا اگر پارٹنشپ میں آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے کسی بھی بندے کے ساتھ پہلے اس کے جان لی گا اس کے آگے پیچھے دیکھ لی جی گا اور اس کے علاوہ آپ کی وزڈم بڑے گی آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا اور ظاہر ایڈوکیشن بھی وزڈم سہی ریلیٹیڈ ہے تو اللہ اس میں بھی آپ کو کوئی اچھی نیوز سنواز سکتا ہے اس کے بعد ہمارا گیاروہ برج دل ایکوریس ایکوریس سالوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ خود ہیں تو آپ کے اپنی وائیب کے ساتھ ریلیشن بیٹر ہوں گے اور وہ مرد عورتیں ایکوریس جن کی ابھی تک شادی کا کوئی پرابلم چل اس میں اچھانک کوئی پوزیٹیو الیکمنٹ ہو سکتی ہے اور کچھ کام ایسے جو آپ نے سوچ تھے کہ اس ہفتے میں کریں گے مگر وہ اس ہفتے میں بھی آپ پینڈنگ میں ڈال دیں گے اس کو نیکس ویک پہ لے جائیں آپ لائنگ کیا جا سکتا یعنی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بدنام کیا جا سکتا ہے اور کچھ اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی کچھ انفلینشل پرسنالیٹی کا سپورٹ آسکتی ہے آپ کی لائف میں اور یہ بھی ہے کہ آپ کو کچھ روحانیت ان چیزوں میں جانے کا شوق کے سکتے وہ آپ کے لئے ہاتھ میں آ سکتا ہے اور اگر آپ ٹرابل کرنا چاہ رہے تو اس کے لئے بھی یہ ٹرابل کر سکتے ہیں اور ٹرابل سے آپ کو ریزلٹ اچھ ملیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے کسی کے ساتھ ماضی میں کوئی ادھار دیا تھا یا آپ اس سے رقم کا تقاضہ کر رہتے تو وہ انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی ایفرٹ بڑھا دیں آپ اس میں آپ کو سکسس مل سکتی ہے ایک تو آپ نے اپنے اس وقت آپ ایک اصول یاد رکھیں جو بھی کریں بہت سو سمجھ دماغ سے اور تحمل مزاجی کے ساتھ ایکشن لیں گے تو انشاءاللہ ریزرڈ پوزیٹیو آئیں گے اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہمارا باروما برجہ برجہ ہو سپائس سپائس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کوئی آپ کا کام دوسرے کے معاملے میں انٹرفیر مت کی جی گا اپنے آپ کو جو آپ کا کام نہیں ہے اس میں آپ ایڈوائز نہ دیں اور خان خان کسی پنگے کو اپنے اوپر نہ لی جی گا صحت کا تھوڑا سا خیال لکھی گا اس میں صحت میں اپنی ٹانگ وں کن کا خیال لکھی گا اور یہ آئی لیفٹ آئی اس کا خیال لکھی گا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کے کچھ گورمنٹ دیپارٹمنٹ میں کام اٹھ کے میں تو وہ اچانک مٹی ریلائز ہو جائے اور آپ کے لیے کچھ کام ہوگی تو آپ خوشی ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور اگر آپ ماز کمیونکیشن یا میڈیا سے ریلیٹی ہیں تو تھوڑا سا احتیار کیجئے گا اپنی سیکریس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجئے گا ورنہ آپ کو تھوڑی سی ڈیس اپوائنمنٹ ہو سکتی ہے اور پولیٹکس میں تو آپ اور ذرا سا خیال کیجئے اور آرگومنٹ کرنے سے کوشش کیجئے گ گریز کریں اور جس کو بھی بتائیں سٹیٹ فورڈ اور مثلا ہنکی ٹینکی بات نہ کیجئے جو اسٹوڈنٹ ہیں پائنسز والے ان کے لیے جو ہے امید خواہش کے حساب سے نتائج اچھے آسکتے اگر 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 پارٹسپیٹ کریں تو وہاں پہ بھی کامیاب مل سکتی ہے اور ایک چیز کا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ کوئی اندھی انویسمنٹ برائن انویسمنٹ مت کیجئے گا ونہ اللہ نہ نہ کریں اس کا شاید ریزرڈ آپ کو اچھا نہ ملے اور اپنے پرانے معاملات اپنے پرانے جھگروں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے گا تو خواتین نظرات یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا ہو سکتا ہے حتمی اور کلی ذات اللہ تعالیٰ کیے وہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے اور وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو تو اختیار میرے رب کا ہے میں نے اس کے دیئے علم کے تحت آپ کے ساتھ اپنا خیافہ اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے علمی صلاحیت دیئے اس کے تحت آپ سے چیزیں شیئر کی یں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے بیسے امپورٹن ویڈیو ہوگی آپ کے لئے جو میں اس ہفتے اور ریلیز کروں گا تب تک اللہ حافظ